اسلام علیکم فرینڈس وی بی اے ایکزل کیا آپ کو پتہ ہے کہ پوری سیریز چل رہی ہے جس میں میں نے آپ کو کافی کچھ سکھا دیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ آگے ہم مزید اس پر کام کریں تو میں نے وی بی اے کے اندر اب آپ کو فارمولا سکھانے کا سوچا تو وہی میں آج سے شروع کرنے لگی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سم اینڈ سم اف کے بارے میں بتاؤں گی وی بی اے ایکزل کے اندر تو ہم نے سم اور سم اف کو یوز کیا ٹھیک ہے تو وہ تو بہت سمپل وی ہوتا ہے ہوپسو آپ نے میری وہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سم اور سم اف وی بی اے کے اندر بتاؤں گی تو ٹائم ویسٹ کے بغیر جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ آ جاتے ہیں میں پاس کچھ ڈیٹا پڑا رہا ہے ٹھیک ہے نورملی جو ہم سم کرتے ہیں اب جستہ میرے پاس یہ ایک مارکس کی لسٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی آپ کو وی بی اے میں سم کر کے دکھانا ہے تو ایز اپ پروف میں آپ کو سمپل سم یہاں پہ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ جب میں وی بی اے میں کروں گی تو وہی ریزلٹ آئے گا یا نہیں ٹھیک ہے تو میں یہ آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ سلیکٹ کیا انٹر کیا تو یہ میرے پاس ریکارڈ جو آ رہا ہے نو سو ساتھ ٹوٹل لکھ دیتی ہوں تو اب بھی میں کیا کروں گی میں وی بی اے کی کوڈنگ لگاؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس سم کا آ جائے ای ٹو کے اندر سم ہو گئے بٹ وی بی اے کے ذریعے تو میں کیا کروں گی میں ڈیویلپر میں آؤں گی یہاں سے ویجول بیسک پہ جاؤں گی اور یہاں سے میں موڈیول پہ آ گئی ٹھیک ہے اب میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی ویریبل ڈکلیئر کرنے کا نہیں بتاؤں گی آج ڈائریکٹ آپ کو میں سمپل فارمولاز اپلائی کرنا سکھاؤں گی تو کیا کیا سب دکھا میں نے سم لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی رینج لوں گی اب یہ کون سی رینج میں لے ری ہوں جس کے اندر میں نے اپنا ریزل شو کرنا ہے ابھی جس میں سم اپلائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے کس کے اندر دینا ہے میں نے ای ٹو کے اندر دینا ہے سام ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ای ٹو لکھ لیتی ہوں ای ٹو ڈاٹ ویلیو ایک ویلس ٹو ورک شیٹ فنکشن یہ جو ورک شیٹ فنکشن میں لکھ رہی ہوں یہ جب بھی آپ نے وی بی اے کے اندر کوئی فارمولا اپلائی کرنا ہو تو یہ آپ لوگ چیز لکھیں گے ورک شیٹ فنکشن آپ لوگوں نے لازمی لکھنے جب بھی آپ کوئی فارمولا اپلائی کرو اب فنکشن کیا ہے میرا سم کا فنکشن ہے میرا ٹھیک ہے سم پرنسز اوپن اس کی رینج رینج کیا آ رہی ہے میرے پاس رینج کے دیے پھر سے اوپن اب میں آپ کو ایک سیکنڈ رینج دکھاتیوں میں یہاں پہ آئی میری رینج کیا ہے میں نے مارکس کو ٹوٹل کرنا ہے میری رینج ہے بی ٹو سے لے کے بی تھرٹین تک ٹھیک ہے بی ٹو سے لے کے بی تھرٹین تک ہے یہ تو ٹوٹل نکلا گیا تو میں وہ رینج دے دوں گی کہ بھئی مجھے یہاں سے سم کر کے دو ڈبل کٹیشن مارک میں لکھوں گی بی ٹو کولن بی تھرٹین یہ اس کا پرنسس کلوز ہوا اور یہ جو رینج کا اوپن ہوا تھا اب اس کا کلوز ہوا یہ ہو گیا سم کا میں اس کا سائز چھوٹا کرتی ہوں آپ کو رن کر کے دکھاتی ہوں ای ٹو کے اندر یعنی کہ مجھے یہاں پہ شو کرے میں رن کرتی ہوں تو یہ دیکھیں نو سو سات ہی شو کیا جو کہ میں نے سمپل وے میں ایکزل کا جب فارمولا لگایا تھا تو اس نے مجھے وہی چیز شو کی تھی یہ تو ہو گیا سم کا اب آپ کو بتاؤں گی سم ایف کا یہ تھوڑا سا چینج ہے اور زیادہ تر یوز بھی یہ ہوتا ہے سم ایف کا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اب میں اگین یہی پہ آ جاتی ہوں اس کو بڑا کر لیا میں نے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب یہاں پہ آگی رینج تھی میں نے رینج رینج کیا ہے میں نے کس میں اب دکھانا ہے میں نے دکھانا ہے ای تھری کے اندر یہاں پہ اب سام ایف میں یہاں پہ یوز کیوں کر رہی ہوں اب آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس کچھ سٹورنٹ کے ریکارڈ ہیں اور ایک سٹورنٹ کا دو دو دفعہ بھی نام آیا ہوئے جیسے علی کا دو دفعہ آیا ہوئے زین کا دو دفعہ آیا ہوئے ہمارے پاس میں چاہ رہی ہوں یہ مجھے اس سارے مارکس میں سے صرف زین کے مارکس کا ٹوٹل دے ٹھیک ہے اگر یہ ایٹی ایٹ ہے اور دوسرا نائنٹی ہے تو مجھے ان دونوں مارکس کا زین کا ٹوٹل دے تو تب میں سام ایف کا یوز کر رہی ہوں سام ایف آپ کو پتہ جب ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہوں ہم تب یوز کر دیں سام ایف اس سے زیادہ کنڈیشنز میں ٹھیک ہے تو میں اس وجہ سے یہاں پہ سام ایف لگا رہی ہوں ابھی تو میں نے کس میں کرنا ہے میں نے اس کو کر لینا ہے ورک شیٹ فانکشن ڈاٹ اب کیا ہے سام ایف پرنٹس اوپن پرنٹس ایس کلوز رینج لکھ لیتی ہوں میں یہاں پہ رینج یہاں تک ویسے ہی ہو گیا اب یہاں پہ ذرا چینج ہوگا کیونکہ اب میں نے یہاں پہ یہاں پہ تو میں سیمپل ایک ٹوٹل کرنا تھا مجھے کوئی غرض نہیں تھا وہ ٹوٹل جو ہے کہ سٹوڈنٹ ہے بٹ یہاں پہ مجھے غرض ہے یہاں پہ مجھے زین کے ٹوٹل چاہیئے تو مجھے ان کو بھی منشن کرنا پڑے گا کہ یہ جو میرے پاس اے ٹو سے لے کے اے تھرٹین تک کی رینج میں سے مجھے نکالنا ہے کس کا وہ میں ابھی بتاؤں گی پہلے میں رینج دے دیتی ہوں اے ٹو سے لے کے اے تھرٹین تک ٹھیک ہے یہاں پہ آگئی کومہ کس کا نکالنا ہے زین کا نکالنا ہے تو یہاں ڈبل کوٹیشن مارک میں میں زین لکھ لوں گی پھر یہاں پہ میں نے کومہ رینج دینی ہے زین کا کیا نکالنا ہے زین کے میں نے مارکس نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں پہ پہلے نیم کی تو دی بہت اب مجھے مارکس کی بھی دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اب سیم یہی والا ہوگا بی ٹو سے لے کے بی تھرٹین تک اور یہاں پہ بھی ایک کلوز کیونکہ یہ والا رینج اوپن ہوا اس کو بھی میں کر دیتی ہوں اور اس کو رن کر لیتے ہیں ون سیونٹی ایٹ اس نے مجھے زین کا ٹوٹل کر کے دیا میں ویسے بھی دیکھ لیتی ہوں زین کا ٹوٹل یہی آتا ہے ایک تو یہ ہے کومہ ڈالا اور کونس ہے یہ انٹر ون سیونٹی ایٹ آر ہے دیکھ لیں آپ اب یہاں پہ میں کسی اور کا بھی کر سکتی تھی لائک علی کے بھی دو دفعے میں علی جس سیمپل کیا کروں گی وہاں سے نیم چینج کر دوں گی اب زین تھا یہاں پہ میں علی کر دوں گی باقی کرائیٹیئریا تو میرا وہی ہے یہ دیکھیں ون فورٹی سیونٹ چینج ہو گیا کیونکہ اس نے اب مجھے علی کا ٹوٹل کر کے دی ہے وہ بھی میں سیمپل سم سے کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو ایک تو یہ ہو گیا کومہ یہ انٹر ون فورٹی سیونٹ تو اس طریقے سے آپ ویڈ ان آم وی بی اے سم اور سم اف کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل وے ہے بہت ہی یوسفل ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے ہوپ سو آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شر لازمی سے کرنا اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو واش کرتے رہیے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ اسے سن کے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ